موسیقی ایسے یہ مدہ تو آنسی میں مدوں کے کمی ہے مدے ہی مدے ہیں سمجھا ہی سمجھا ہے مہن بات تو یہ ہے کہ پرسوں یہاں ہمارے پردیس کے مکہ مندری ماننی ہے مانورلہ کھٹر جی ہاں سیمان لگ رہے ہیں مدے تو ہم انہیں بتانا چاہوا کہ بس میں گمھنٹا ہے مدوں کی سمجھا تھوڑی ہوگا مدے تھوڑی ہل ہوتے ہیں بس میں چڑھ کے ہاتھ لگے مدے کی بجائے سمجھا اور بڑھتی ہے اگر انہیں مدہ کرنا ہے اور لوگوں کی سمجھا دور کرنی ہے تو وہ چندے گھڑ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو چناؤوی سٹینڈ ہے یہ شرف ہے کھٹر صاحب کا کشی کام کے لیے نہیں گھومن لگ رہے اور گھومنے سے کچھ نہیں ہوتا اور ہمارے تو یہ بھی مانگے کھٹر صاحب کو آسی میں تو گوشن نے دینا تھی ہے آسی کی جنتہ کو آسی کو جلہ نہیں بنایا پہلی بات جو اتنی سال سے سنگرستہ اور بنایا تو پولیس جلہ بنا دیا جو شرف سمجھا ہے جی میں تو کھٹر صاحب کو شیدھی بتانا چاہوں اور اس کے چالی سارے ملے بیٹھے انہوں نے بتانا چاہوں کی آڑا پولیس والے لگا دیا کھلی بیٹھے شرف چلان کھٹر کا کام کریں آریب تو بیجے بی گورمنٹ نے ریٹ بڑھا دیا جار جار رپی ہے پانچ پانچ جار رپی ہے ہم نے تو مار دیں گی ایک آدمی گام سے جب آوے ہے سیر میں تو دس دس جگہ اس کا موٹر سائیکل رکیا جاتا ہے دس دس جگہ اور پیسے سرے آم لیے جاتے ہم تو کھٹر صاحب سے ریکویسٹ کرا جوڑ گے کہتو اس کو پورن جلہ بنا دے بھائی آجے اور پورن جلہ نہیں بنا ہوئے تو یہ اپنا باکی جلہ تھا لے جا ہم پہلے تھے اسے تھے یعنی کہ مارے بورے دن لوٹا دے یہ اچھے دن کون چاہی ہیں ہم نے برہتا چار آنسی میں چرم شیما پر ہے بھئی آپ سب نہ پتا ہوگا زیادہ آملہ بیٹھیا ہوگا تو اپنا خرچہ پانی خاطر پر بند تو کریں گے سارا سب نہ بیرا کھٹر صاحب نے بیرا اس بات کا لیکن یہاں جو چاریس امیلے ہوں نے پتا ہے کھٹر صاحب جو یہاں آن لگ رہے ہیں ان کا ویرود آج دو سنستائیں گن لگ رہی ہے سب سے بڑی سنستہ آنسی کو جلہ بنا ہو جو فوجی صاحب بیٹھے ہیں سارے ریٹائرڈ افسر بیٹھے ہیں سارے ریٹائرڈ فوجی بیٹھے ہیں اور پوری آنسی کی جنتہ عام جنتہ اس بات کا پور ویرود کرتی ہے کہ آنسی میں اگر کھٹر صاحب آئے تو اس کو جلہ بنا آئے دوسرا آٹو مارکیٹ کے سستہ پچھلے پندرہ سال سے آٹو مارکیٹ کے لوگ نرکیہ جیون جین لگ رہے ہیں وہاں کو بیس منٹ تو بیٹھ کے دکھا دے یہ جو چاریس امیلے بنے پھر ہیں کھٹر صاحب کے یہ ایک آدمی تو وہاں پانچ منٹ بیٹھ کے دکھا دے اور وہ مستری وہاں پڑے ہیں اور انہوں نے جب سی ایم آیا تو کیمیاس ہوئی بیوڑنگا اٹھ جے گا ہمارے کو دکان مل جے گی انہوں نے درنہ لگایا کوئی سنن لگ رہا ہے کوئی نہیں سنن لگ رہا ہے اس کا مطلب سی ایم بھی ٹپ جے گا تھا کہ پولیس وڑائن کو اندر کر دیں گے ایک دن کیلئے پکڑ گی بٹھا لیں گے سی ایم کو ٹپ آ دیں گے تو میری تو سی آئیٹی کے مادیم سے بھی اور پورے جو میڈیا کے مادیم سے بھی کھٹر صاحب کوئی بتانے کا کام ہے کہ آنسی میں گشن کی جلت نہیں ہے اور آنسی کی جنتہ ان پر راجی نہیں ہے چاہے وہ رتی یاترہ کٹو چاہے پیدل یاترہ کٹو یہاں کی سمجھ سے حال ہوگی تو ان کو ووٹ ملیں گے تو ووٹ نہیں ملیں گے یہ تو اپنا روائز کرتی آدھا ایکشن کیا ہے ایکشن تو یہی ہے جی عام جنتہ اور عام آدمی پارٹی کے نیتہ کھٹر صاحب کی اس یاترہ کا ویروت کرتی ہے جی اور ہم دونوں سستہوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کھٹر صاحب کے خلاب نارے لگائیں گے کہ وہ کو اپیس جائے اور کھٹر صاحب کو کانے جنڈے دکھانے کام بھی کریں گے ہم کانے جنڈے کھٹر صاحب کو ایک سرپنی دکھائیں گے اگر دونوں سستہوں کی مانگیں اگر کھٹر صاحب مانگ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی دکت نہیں اگر آنسی سے آنسی کو اگر جلا بنانے کی کوسنہ کھٹر صاحب کرتے ہیں تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ہم پھر کٹر صاحب کے سواقت میں نعرے لگائیں گے اندھا کی ویروت میں یہ مانگے کب تر ماندی جائیں کمال ہے جی مکہ منتری ہے پانچ منٹ میں کر سکے سارا پربند سرکار اس کی ہے سب کچھ عملی جمع اس کا ہے گوثنا کرتے آج گوثنا کرتے کل ہی آنے سے پہلے گوثنا کرتے کوئی دکھت آئی بات نہیں ہے جی تیارا ہم تو مگر وہ سمستہ ویروت نہیں کرتے آپ ویروت کرو لے ہیں سو پرسنٹ کریں گے جی ہم تو آسی کو جلا نہیں بنائیں گے اور وہ آٹو مارکٹ کی سستہ آٹو مارکٹ کا سماعت آنے کریں گے تو سو پرسنٹ کریں گے ہم تو کل نہ ان کو تو دبا لیں وہ دمکا دیں ان کو ان کو اٹھا لے جا پولیس ہوا لے جا سو دمکیاں دے دیں وہ آدمی ڈر بھی جائیں گے آم آدمی ہیں دندہ کرنے والے آدمی ہیں بچوں کا پیٹ پڑنا ہے آم نگرتے کٹر صاحب سے ہم نے کہہ دیا آٹو مارکٹ کی سماسیہ آلو اندی ہو آسی جلا بندہ ہو اور یہ آسی میں جتنے کرپسن والے لوگ میں ٹھین کو باہر کردہ ہو ہم تیار ہیں جی پھر ہم مان جاؤں گے ہم بھی روض نہیں کریں گے جی پی جی پی تو رہاں سمان وکاس ہو رہا ہے تو آسی میں ہو رہا ہے پاکسان آسی کے اندر جیرو وکاس ہو رہا ہے جیرو آسی کے اندر صرف برہتا چار ہو رہا ہے کسی پرکار کا کوئی وکاس نہیں ہو رہا ہے ہر ورگ دکھی ہے آسی کا ہر ورگ دکھی ہے سفائی کا بہت برا علتہ آپ لاغ رہے دن رات سفائی کرنے اندھا آڑنگا ٹھا گئے یہ آسے وہاں گیر دیا اندھو ٹین ڈالیوں کے بیچ میں یہ بھی غلط کریا کوئی اچھی جگہ ایسی دیکھے جہاں آس پاس گاؤں نہیں ہے وہاں ڈالنا چاہی آڑنگا اور یہ اچانک اب یاد آیا ہے جب پوری آٹو مارکٹ پر دیان جگہ نہیں ہے ان کے پاس یہ تو دیکھو سپسٹ بات ہے بی جے پی آسی کے نیتا اور کٹر صاحب یہ سارے ملکے صرف راج نیتی کرتے ہیں اور میں تو سیدھا سیدھا ایک بات بتانا چاہوں بلکل یہ جاتی کے دار پر راج نیتی کرتے ہیں